بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے پچاس گرام خش خاص اس کو اچھی طرح ہم دھولیں گے دو تین بار دھویں گے اور اس کے بعد اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے بھگو کر رکھیں گے پچاس گرام جو ہے ہماری تیار ہونے کے بعد تقریباً تین سے چار آدمیوں کے لئے کافی ہوگی تو اسے کم نہ سمجھیں تقریباً اس کو تین گھنٹے ہم نے بھگویا تھا اس کے بعد ہم اس کا یہ سارا پانی نکال دیں گے اور اس کو کسی چھننی کی مدد سے یا کپڑے کی مدد سے چھان لیں گے اس کا جو سارا پانی ہم نے نکال دینا ہے اور اس کو ہم نے گرینڈر میں یا سل پر بلکل باریک پیس لینا ہے اور یہ ہم نے اس کو گرینڈر میں پیس لیا ہے اچھے طریقے سے بلکل باریک اس کو ہم نے پیسٹ بنانا ہے اس کا ڈیو میں ٹیون سو گرام کٹے ہوئے پیاز ہم گراؤن کریں گے یہ پیاز گولڈ گراؤن ہو چکا ہے اب اس میں آدھا سیماز کی کاز رکھ اور آدھا سیماز کی راگن سن ڈال لیں گے ہم اس کو پھرائی کریں گے اس کے بعد اس میں ٹیون پچاس گرام کٹے ہوئے ٹوماٹر اور اس کو ہم پھرائی کریں گے جب یہ کچھ بھولی جائیں گے تو پھر ہم اس میں اپنی پیسی ہوئی خشکاہ جو پیس ہم نے بنایا تھا وہ شامل کریں گے اور اس میں تقریباً ایک کپ ہم نے پانی ڈالنا ہے تھوڑا سا میکس کیا اور اس میں تقریباً آدھا چمچ یا ہسپے زائے کا نمک ڈالنا ہے ایک چمچ پیسی ہوئی سورک میرچ آدھا چمچ تساو دھنیا ایک چوتھائی چمچ حلدی اور آدھا چمچ پیسی ہوئی گرم سارا ڈالیں گے اور یہ سب چیزیں ہم نے اپنے خشکاہ جو ہم تیار کریں اس میں ڈال دینی ہے اور تقریباً چار عدد کٹی ہوئی سورک میرچیں اور بس اس کو ہم نے اس کا پانی خوشک ہونے تک فرائی کرنا ہے چمچ مسلسل ہم اس میں چلاتے رہیں گے کیونکہ یہ چلنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اس کا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جسم و رنگوں کا بھی خیال رکھنا ہے اس کے جو چھنٹے اٹھتے ہیں وہ کافی دور دور تک جاتے ہیں اور یہ لیں جناب ہماری مزے دار خشکاہ تیار ہو چکی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی